اللہ گریبنی رضا پرمائی آئیوحلہ شعب دو ربکم اللہ دی اللہ دی خلقکو اللہ دی نبینا قبلکو لعلکم تتکو پربادیگاری رضا پرمائی نسانوں میں ریبادت کرو ارد کی تھی آلہ لوگاں پتھران دی پوجا کر لئی لوگاں چن سور ستارے نو مبود بنا لیاوئے ارد کی تھی آلہ لوگاں اپنے بر کے انسانوں دی پوجا کر لئی ارد کی تھی آلہ سی تیری عبادت کیوں کریئے برمایے اللہ دی خلقکو اللہ دی نمینا قبلکو پربادیگار نے برمایے میں تیرے بڑکی انو بھی پیدا کیتا ارد کی تھی آلہ جے تیری عبادت کرا تھی آتا ہوں کی کرے گا اللہ فرما لعلکم تتکو پربادیگار نے فرمایے میری عبادت کرمتے لوں متقی بنا دے بایا ان پتہ لگیا کہ جی تقوی لینے تھی عبادت کرنی پہوے گی اللہ فرما دے عبادت کر اعبدو ربکم اللہ دی خلقکم اللہ دی نمی قبلکم لعلکم تتکو اچھا عبادت کریے تھی تقوی مل دے اچھا جی ہور کتنا تقوی مل دے پھر پڑا قرآن تھوڑا جا حولہ بولو بھار آباد نہیں جانے چاہیے میں نے پتہ موسم درہ تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈے موسم جو بندے بیسے بھی سیلے ہو جاندے میری طبیعت بھی نہیں اس کا بھی لاجتے کہ میں تو انہوں لبے چوڑے تقریف سنا سکا میں بس جدی جدی بات سمیٹھنی یہ تو سامنے نو ساتھ دینا ہے میں تو انہوں ہولے ہو لے تو سبر دیتا اللہ نے رضا فرمائی آئیوہ اللہ دین آمنو کتب علیکم سیام کما کتب عللدین مل قبل کون لعلکم تتکون اور بردگار نے فرمائی ایمان والے میں تو ہڑے تے روزے فرض کیتے جو میں توڑے تو پہلے ہاتے فرض کیتے ہیں یا اللہ کیوں فرمائی لعلکم تتکون تاکہ تسیمت تکیبار جو پھلے حیزگار بار جو قربانی دی باری آئی اللہ نے فرمائی لینالاللہ لحوم محاولا دماؤ حاولا کینالہ تقوی ملکم قربانی دا بھی اصل مقصد تقوی ہے نو جبانو پتہ لگیا نماز پڑی ہے تقوی ہے تقوی ملدائے روزہ رکھی ہے تقوی ملدائے پتہ چل گیا کہ حج کری ہے تقوی ملدائے تتکی بندہ بن جاندے قربانی کی دیا بندہ متقی بن جاندے عبادت اندر ساریاں عبادت عملے سالے آگے اللہ نے فرمائی آئی وحل دین آمن اتک اللہ پربارتی گادی رشا فرما ایمان دے باد نماز روزہ حج زکاة ادا کر جدو متقی بن جائے عبادت کی دیا اللہ ایمان بھی آگیا عبادت کر کے تقوی بھی لے لے آئی عبادت کی دیا اللہ کیا میری جنت پکی ہو گئی اللہ نے فرمائی جنت پہنے نئی پی آئی عبادت کی دیا اللہ کیا میرا ایمان قبولے اللہ نے فرمائی گرنٹی کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ تیرا خرب میں لے جائے گا اللہ نے فرمائی جنت پہنے نئی عرض کی دیا اللہ کی ملے گا اللہ نے رشا فرمایا ایمان دے باد تقوی اختیار کر جا تقوی بات دے ناول ملتا ہے پھر بھی اپنی ایمان دے ناؤد نہ کریں اپنی نمازات روزہ دے ناؤد نہ کریں اپنے تقویتے بھی ناؤد نہ کریں عرض کی دیا اللہ دے باد کی قرار فرمایا باب تقوی ایلہی الاسیلہ پروادگار نے فرمایا میری ذات کا پہنچہ نواز دے بسیلہ ڈونڈ شاہ بلی اللہ محد سے دیل بھی فرمایا اے بسیلے دنوں راد مرشتی داتے اللہ نے فرمایا بندیا کہ میرے تقیوں نہیں بلی دا بسیلہ لے کیا ناؤد جوان نوزے سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دے وہاں اج میں جدو فیصل آباد آیا یہ سارے فیصل آبادی ناؤد جوان ملنوں ملے چوک دی اندر ملے میں کہا ملنوں میں فضی کلی دا پتا نہیں کدھر جانے کدھے محلے جانے انہا یکی آسی صاحب ساڑے نالا جاؤ سانو رہا دا پتا ہے سانو رہا دا پتا ہے سانو رہا دا پتا ہے اللہ برمایا نمازہ پڑھنوا لے آؤ نمازہ نال ربن یوں ملدہ کہ میرے نالی اونا ہی میرے با لے اونا ہی او دے نالی آمی جنو رہا دا پتا ہے جنو رہا دا پتا ہے جنو رہا دا پتا ہے وابتگو الیہ الوسیلہ دا سوکھا ترجمہ مرشد والا بولے سبان اللہ اللہ نے فرمایا دعا کروہ دے نصرات المستقیم سانو سیدھا رہا وکھا سیدھا رہا محمد والا اچھا جنو اللہ نے فرمایا نا ففر روئی اللہ آجو اللہ والدوڑو ایسا دوڑ لگا دیتی اللہ نے فرما ہوندرہ ٹھہم دو یالہ کیوں فرمایا او جنو رہا ویچے ایک بندہ بیٹھا نا او جنو کتا بیٹھا او جنو شیطان کتا نا یا کیسی میں تیرے جڑے سدھا رہا نا سرات مستقیم اس رات بیٹھا نا جڑے تیرے والا ہونے نا میں ہونے تیرے تک تا نہیں ہوں دینا را بیچے شیطان بیٹھا جے کتا اے کتا ہوئے نا کٹھی دے پار بیٹھا لوگ کہہ دے رہے ہم دنوں کسے نو بلاو او نال لے جائے یہ در کوئے لوگ کتا ڈرد ہے ہم دنوں کسے نو بلاو اللہ فرما دے جے ہونے نا سرات مستقیم تے او را جڑا میرے والا ہونے رفیدو اللہ تیر را چے بیٹھا اکر دن لہم سرات اکل مستقیم سرات بیٹھا شیطان کتا کسے او سنالاویں جڑا آندا جاندا رہن دے جڑا سرات آندا جاندا رہن دے بھائی میرے کل نہیں کسی جانی یہ سو موضوع تے تکریر آو میں توانو ناو سوکھا جا ترجمہ میاں محمد مخشقل کروا دے یہ ڈی ڈی لی سبان اللہ ہاتھ چکو گے دے میری تصلی ہو نی آرے پھر کھڑی میرے محمد مخشق رحمت اللہ نے دب گھٹا مٹھا جے ترجمہ دو ہوئی میسنے چکر گے ساری کھلی موقع دے میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دے نا آئے را دے را دے را دے را دے یہ ہر کوئی آکھے آئے میں بھی آکھا را دے بین مرشد تینوں را نیوں لبین آوے تیروں لمر سے بچی را دے یہ بین مرشد تینوں بین مرشد تینوں تیروں لمرشد تینوں تیروں لمرشد تینوں تیروں لمرشد تینوں بچی را دے سباہ وہ سکتے کسے نوجوان دے زین چس خیال آجے آسی صاحب اللہ فرما دا وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ مَنْ شَا رَقْدِ نیڑے مَا تے جڑا ایڈا نیڑے رابے او دے کول پونچن لئی بھی وسیلہ چاہی دے ایڈنی نیڑے رابے کہ یہ رابے نیڑے بے دے ولیانی کی لوڑے ولی دا وسیلہ کیوں بیعت کیوں ضروری ہے کسے پرشد ہاتھ چھاہت دینا کیوں ضروری ہے رابط ہے ہی شا رگ دے نیڑے او کہندہ میں سارے ہاں دی سننا کل ٹھیک ہے بھائی بلکل ٹھیک موقع فے راب شا رگ دے نیڑے بھی سننا دا بھی سارے ہاں دیئے اجیب دعوة الدعی زاد دعان شا رہاں دے سننا دے درس کیتے یا اللہ کلتی اس بندے دے ٹھیک ہے کہ تم شا رگ دے نیڑے بھی تو سنو دا بھی سارے ہاں دے اللہ فرمایا سننا دا میں سارے ہاں دیئے پر ماندہ میں پیار ہاں دیئے سننا دا میں سارے ہاں دیئے ماندہ میں پیار ہاں دیئے گرامی اکدر حضرات بیعت کیوں ضروری ہے اگر بیعت ضروری نہ ہوندی رابط ڈریکٹری مل جاندہ ابو بکر عمر تے عثمان تے علی تے بلال تے تلہ تے زبیر تے ابو حریرہ سارے صحابہ محمد ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہ کر دے یہ مرشدی ضرورت نہ ہوتی بات نوجوان کہہ دے نہیں کہ میری امی میرا مرشد ہے ابو دے ہوندے ابو مرشدی لوڑوے کیڑی ہے تیری امی ابو تے ہے ابو بکر دی امی ابو کوئی نہیں سکتا آبادی بھی تے امی ابو ہے بے شک بے شک پر انہ نے مصطفیٰ دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھے بیعت کی تھی یہ بیعت بڑی ضروری ہے اللہ نے یہ قرآن ویچ آیات پڑھا نا آیات صرف بیعت واسطے ولیاں دے کنب واسطے کیوں ضروری ہے کہ میں الحمدللہ میں تے حافظ قرآن میں تے دھیر لگا دے مانگا قرآن دی آئے تھا پڑھ پڑھ کے مگر میں ہونا پڑھنا جنا تو انہوں حضم ہو جائے میں اپنے عنوان دے مطابق کر پڑھنا میں دشنا ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے کیوں مرشدی ضروری ہے بیعت کیوں ضروری ہے کیوں بلیاں دے رہے جانے ہیں یار تو اڈے فیصلہ بات چھو ٹرین گزر دی ہوئے تے بندہ آکھے جی میں اے لائن تے کھڑا مات ریلوے لائن تے اے تو ٹرین گزر نہیں ہے میں بھی بیجا مانگا او بیجے گا بلو بینا ہوئے تے کی کرنا پہوے گا اسٹیشن تے جانا پہوے گا اللہ دی رحمت بھی ہر جگہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین جی میں ٹرین ہر جگہ گزر دیئے پر بیٹھنے لئے اسٹیشن تے جانا پہنے ہیں نا انج خدا دی رحمت ہر جگہ موجودے پر داتا صاحب اسٹیشن تے جانا پہنے ہیں پھر چورا چھریف تھی علیف اور سیدہ اسٹیشن تے جانا پہنے ہیں اور جڑیاں ہوگی گا رحمت آن دے میرا دل کر دا میں ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہوکر کروا کے دے اے سلطانی میں مجھے بیٹھے نے بھائی ساڑے میں ماشاءاللہ قادری سلسلے دے اے میں نے کانا چکر کر دیا جو دو شیخ سران ہے یہ میں دو سنا دے ماں کا مگر میں چکے انوان دے تحت حضرت کبلاہ دو کبلاہ میں سنا رہے نے آرے فاندے سلطان جدو اے سے پیڑے وال گئے مواللہ اے نارب کام کعب اے نارب علم کتابی لبے آو اے نارب بیچے مہرابے ہوں گنگا تیرتھے امور نہ ملے آن مارے پینے بے حسابے آئے ہوں جددہ مرشدے اے ملے آبا ہوں میرے چھٹ گے کل حضابے مارے تکبیر مارے رسال مارے حیبری مارے غوثیہ آزدان آلیہ حضرت سکی سلطان باہو آزدان آلیہ سعیدہ شریف سبحان اللہ نارب ارش معلہ ہوتے تے نارب خانے کھا بے ہو بابا جی نارب علم کتابی لبا تے نارب بیچے مہرابے ہو پانچ ملے جڑے اندھرے پوچھ لوگ کدھے نہیں ملے آئے تھے گنگا تیرتھ بھی نہ ملے آلوکہ مارے پینے بے حسابے ہو پر جددہ مرشد ملے آبواہو میرے چھوٹو گے کھنر حضابے وابتغو الیہ الوسیلہ یادے کہ رات و رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتِ ولی نوجوان سن بلکل ہی جنگ لڑکے بادشاہ دقیہ نوس دہ دور سی دقیہ نوس بادشاہ جیڑا حضرت عیسیٰ دہ کلمہ پڑھتا سنو قتل کر دیتا سنو چھے نو جوان بچے مفسرین فرمان دنے کو غریب بچے نیسن بڑے امیران تے وزیران تے بیٹے سنو یانگ بچے انہ عیسیٰ علیہ السلام دہ کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں نے مقامِ بلائیت عطا کر دیتا رات و رات او بلی جان بچا کے نا تے شہر میں جو نکلے تے دقیہ نوس بادشاہ نوس خبر ہوگی تے قتل کر دے گا بادشاہ دے تر تے خوف دے نال جدو ولی شہر جو نکلے ایک چھوٹا جا کتا مفسرین فرمان دنے بلکو چھوٹا جا کتا سی ادھر رانگت سی سرخ سرخ رانگتا کتا انہ ولیوں نے پیچھ پیچھ پور پیا ایک ولی نے نہ دودکار کے آکھیا ہٹو کتے آ ادھی رات بلے چھوپ کے جا رہے ہیں جے تُو بھونکے آتے کو پولیس والا یا کو فوجی اٹھ گیا گرفتار کرے گا سوری آسان چھڑ جانا ہے جے تُو بھونکیں گا جے کتا ولیاں بلوے کے کہنے لگا جی میں اونا کتیاں چون نہیں جی جڑے ولیاں نو بھونک دے کیونکہ کتے ولیاں نو بھونک دے نے تے ولیاں نو کتا ہی بھونک دے پر او جڑا کتا ولی نو بھونک دے او کتے نو یہ نہیں پتا ہوندہ کہ آواز سگاں کم نہ کنا درز کے گدارا کتے آن دے بھونکا نلک دے فقیران دے رز کے تے نہیں نا گھٹے کتے نو کی فرق پیدا جنہ مرضی ولی نو کی فرق پیدا کتا جتنا مرضی مرضی بھونک دے او کتے ولوے کے تک ولی کہن لگا کہ دودکار ہے نا تے کتا پتا کی کہن لگا کتا گھو بھول کے کہن لگا نا میں پھونکا ہوں تے نا میں تھوکا ہوں کیا بات ہے جی تے نا میں شور مچا ہوں ہورے نشبت پاکا ہاں لوکا ہوں کتے میں بخش آ جا ہوں اچھا جی ولی نکلے تھے غارش جا کے کہا غارش جا کے لیٹ گئے نید آگے مفسرین فرما دے نے قرآن مجید بھی اللہ کریم نے دس ہے تین سو نو سال ولی ستے گئے کتنے ہیں تھوڑا جوچہ بولیا جی کتنے ہیں تین سو نو سال ولی اندر ستے گئے فرشتیا نے آگے تے غار دے اگے ایک پتھر رکھ دیتا کتہ باتے بیٹ گیا وہنو کتہ لیٹے آکھے میں اللہ نے قرآن مجید جو کتہ دے لیٹے دا نا کتہ دے لیٹن دا انتاز قرآن اجراب نے فرمایا فرمایا اللہ فرما دا کنہا دا کتہ کنہ دے دار دے اپنے بازو پھیلا کے بیٹ گیا اچھا سویرے نا کتہ بیٹھا بیٹھا جے تے خور کریا جے کتہ جدو بیٹھ دے نا تے کتے دیادت ہو دیئے کہ اپنے بازو ایس طرح اگے کر لیں دے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے ہمیشہ کتہ جدو بیٹھ دا بازو بھی اگے تے اپنی انتہ تے بازو بھی تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے اللہ نے بالکل سیم نقشہ قرآن چھو کتے دے بیٹھان دا فرما تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ گیا ہمیشہ جی کے بلا حضور جی کتے نے دسیا کیوں ولیاں دے بھوئے اونو والی جدو بھی آیا جے آکڑ کے نہ آیا جے نا را نقبیر نا را ریسال ایہ کل ایمان آرہ نا را تحقیم تاجدار ختم نبول ستابات ستابات کتے نے دسیا ولی دبوئے اکڑ کے نہیں آئی دا ولی دبوئے بازو بھیلا کتے موکتے ہی بڑھ کے آئی چھے مہینے بعد فرشتے آن دینے تے آکے ولیاں دی کروٹ بدل جان دینے چھے مہینے بعد فرشتے آکے ولیاں دی کروٹ بدل جان دینے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے فرشتے گزروں لگ دینے چندے جان دے کتے دی بھی کروٹ بدل جان دینے ان چھے سو تن سو نو سال کتا بھی ستا رہاتے ولی بھی اندر لیٹے رہے امام غزانی رحمت اللہ علیہ نے چھے جانوران دو جی کروٹ کو فرمایا کہ چھے جانور جنت اچھے جان گئے توجہ ہے جی حالانکہ جانور جنت نہیں جان گئے جنوران قیامت انہوں مٹی بنا دیتا جاوے گا نبی پاک نے فرما گر کسے بکری نے دوسری انہوں سینگ ماریا تو او دا بدلہ لے کے انہوں مٹی بنا دیتا جاوے گا کافر جدو وکھنگے نا کہ جانور مٹی بنا گئے نہیں کہ کافر وکھنگے یا لی تنی کن تو ترابہ کاش اسی بھی اج مٹی بانے جان دے جانور مٹی بانے جان گئے مگر امام غزانی نے چھے اور بعد مفسرین نو اور اس تو زیادہ بھی مفسرین لکھنے کہ جانور جنت جان گئے حضرت یونس علیہ السلام دی مچھنی عیسیٰ علیہ السلام دا گدہ جدتے سواری فرما دے سا نبی پاک بھی اونٹنی عضرت عبراہیم علیہ السلام دا او دنبا جڑا حضرت اسماعیل دے جگہ زبا کے تھا حبیل تے قبیل والا او دنبا جڑا زبا کے تھا گیا کہ یہ جانور اصحابے کاف دا کتا بھی یہ دے چھے شمالے ہنو ذات دا کتا تے جاوے جنت چھے جنت چھے جان لے دو چیزیں تے بہت ضروری ایک ایمان تے دوسرا عمل سالح ذات دا کتا نا پل ایمان تے نا نوادان پڑھیوں تے نا روزے رکھے نا حاج تے مگر جاوے گا جنت چھے ہوں ایسیٰ علیہ السلام دے کو بہت بڑے خطیف گزرین حضرت علامہ تیر سید کی افتخار حسن شاہ زیدی رحمت اللہ تاریخ چھے بہت بڑے خطیف گزرین آپ ایک دن فرما دنے کے تقریر ہے جو کہ میں ایک دن ٹرین ایچ سفر کر رہا تھے ٹکٹ لینا بول گیا آپ فرما دنے ٹرین چل پہی تے میں نے خیال آیا کہ چیکر ہوں ٹکٹ چیکر کر دا آ رہے تھے جی انہیں ٹکٹ مچھ دی تے میرے کل کوئی نہیں تھے یا کہ گیارہ دونے چرمانہ ہو جے گا یا کہ رفتار کرے گا تھے یا ٹرین چون اتار دے گا آپ فرما دنے میں گھور آ گیا زیدی صاحب رحمت اللہ فرما دنے میں ایس طرح کر کے ٹرین دے دبے جھاتی ماری تے میں بیکھا تے اوہ تے کر سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کہوں نے تا جدہ رے چورہ شریف حضرت بابا جی پیس سے جدہ حیدر شہباز شہر شہر رحمت اللہ نال آپ دا خادم بیٹھا سی چیکر جدو آیا نا تے پیس سے جدہ خارو رسل شہر زیادی فرما دنے کہ میں نے انہوں نے اکھیا ٹکٹ تے میں اکھیا جی میں آنا نالا چیکر جدو گیا نا حضرت بابا جی سید پیر سید حیدر شہباز شہر رحمت اللہ دیوار رہے تھے آپ انہوں نے اکھیا ٹکٹ تے آپ انہوں نے تین ٹکٹ چیکر آئے چیکر کرتے ٹوٹ گیا پیر افتخار سولا حسن شاہ زیادی فرما دنے میں اٹھ کے قریب آیا تے ماں کہا بابا جی بندے تو اسی دو سو تے ٹکٹ تینو پہ آئے حاس کے فرما لگے سانو پاتا سے کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جانا کوئی بغیر ہے بغیر ٹکٹا ہی آ جان رہے آپ اپنی یہ تقریرہ جروہ کے فرما دے سینما دنیا دیا خیماؤنا نالا انہوں نے مینو بچا لیا خیامت نمی میں انہوں نے نالنجی لگ جانا انجھ میں تصوری جا کے بیٹھیا جد لوگ ٹولیا بنا کے جنت والے جانگے ایک کتا بھی جنت والے ٹردہ جاوے گا فریسیان جنت بھوے جی کھلا آر کے پوچھنا اوہ ذات دیا کھتیا جنت کی درار آئے ہیں جہ کتایاں گے گا جی مکلہ نہیں آیا میں اوہ نالا میں بھائی آجی بول لہو چنگے رہے جو کہ میں اوہ نالا اوہ کتا آکھے میں ولیاں نالا تے جائے جنت تے چھے اوہ با 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 کیا با با کیا با 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 یہ ہووے کملی والے تا گزام تے آکھے جی میں ولیاں تے ہاتھے ہاتھ رکھے بیٹھ کی تھی میں نالا وہ دو زخچ کے میں جا ساکت ہے مولوی اشربالیتھان ویڈیو بندی اپنی کتاب جمال اللہ علیہ چا لکھے کہندے شہر ربات دے اندر کلہ دے ولی سنجنہ دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا ملین افریقہ کاروبار کرنا گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے رون دے مرشدی بار گٹھائے تے از کتی حضورو فوت ہو گیا تے دعا کرو بھی لاش واپس آجائے اینج کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے فرما لگے جاؤ زندہ ہی آجائے گا تو سنہ سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولنی کوئی واہ صدقے جا ہوا توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اے تے آجے ہفتہ ہو یا میں تو انہوں چھڑ کے نہیں گیا تے میں تو انہوں کوئی انجدہ چھڑ کے گیا سا بھئی میں نو نہیں پتا میرے بات وڑے نہ کی ہونی پر روند نہ مارو تے اوچھا بھولو سبحان اللہ اوہ میں رہیم یار کھاں گیا حضور تی میں آکھا روند نہ مارو ایک دوسرے پچھل ناک پہ روند کیوں دا تے تو انہوں تے پتا تو اسی مار دے رہندے ہو اللہ حاضر روند نہ مارو تے ہاتھ چاہ کے بھولو سبحان اللہ گیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نالدہ بندہ تھوڑا جنو سہارا کرو تے اوہ دا ہاتھ چند کے بھولو سبحان اللہ اللہ دے والی نے اکھ بند کی تی اتا تو فراسط المؤمن فانہو ینظر بھنو دلالہ اے اے جاکھ بند کی تی و بسرہ اللہ دی یب سرو بہی تے اکھ اٹھا کے فرماو لگے جو زندہ ہی آجے گا اوہ چھے مہینے بعد زندہ ہی گار آگیا اوہ گھر والے مرشدی بارگر چلے مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی لکھ دن کہ گھر والے آکھے عز کی تی حضور افسر سنیا سیتھاؤد ہو گیا دوسرہ فرما زندہ ہی ہے ہی زندہ ہی آگئے ہیں فرما جدو مردے دی خبر لگے آئیسا ہوں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چچھاتی ماری اے جنت چکی درے منہ اللہ بھائی نہیں تے میں آیا کہ جاؤ زندہ ہی آجے گا تے گھر والے کہنے دنے حضور ایک جاتی دوزخچو بھی مار لیندے ہو رہے اٹھے لاب جاندہ ہاسکے فرما دنے ہو چلے ہو ولیدہ مرید ہوئے دوزخچو کی میں جا سکتا مرید ہوئے ولیدہ دوزخچو کی میں جا سکتا سی پتہ لگیا کتے دی نسبت ہوئے تے جنت چجابے تے ہوئے گلام ولیدہ تے دوزخچو کی میں جا سکتا بیعت بڑی ضروری ہے ولیان دا سنگ بڑا ضروری ہے اوکے سے بزرگ نے باہر مرید ہیں جو بیٹھے تھے باہر اوکے سے دیا بات ہے کوئی مالتے پہ بیچ دا سی انہیں آکے سنگ ترے لیلو سنگ ترے لیلو سنگ ترے لیلو سنگ ترے بابا جی چیز مار کے بھی ہوش ہوگے ہوش آیا تھا مرید آکے بابا جی تو انہوں کی آنکہ ہوئے فرمایا کہنے دا سنگ ترے لیلو سنگ ترے لیلو سنگ ترے جوڑے سنگ لاک جاندے ہیں سنگ ترے لیلو جیڑے کسے دے سنگ لا جاندے ہیں ہوئی ہوئی حضور تاج دارے چورہ شریف فقر محمدی دبا شاہد سلطان حضرت بابا جی پیس سکت فتیل محمد شاگیتانی چورہ رحمت اللہ لے ات دریائے جہ لمپار پہ کر دے کشتیچ بیٹھ کے ایک کشتیچ آب دینا دو آب دے خلافہ سان ایک حضرت تاج دارے باولی شریف حضرت خاجہ غلام محیدین صاحب رحمت اللہ لے ایک اپنا درویش ناسی او دا نام سی حافظ میر دین حافظ میر دین اکھا تو نبی ناسی جہ تو کشتی دریائے جہ لمدے ترمیان چکلینا تھے حافظ میر دین کہنے دا حضور ہے دریائے کننا کو ڈوکا ہوں گا بابا جی سرکار حاس کے فرمان لگے حافظہ آپ پہ ہی شال مار کے بیخلا ان حکم بابا جی سرکار دعوے غلام نے شال کٹ بھاری خاجہ غلام ویدین شاہ بابا شریف آلے رون لگ پہ بابا جی حضور فرما دے رہے تو کیوں رون ہے حضور ہوتے نبی نا ہوں تیرنا کتے ہوں دا تھی دو آڑے آکھیں چھال مار دیتی ڈوب کے مار جانا سو بابا جی سرکار فرما لگے جیسے آکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا ہے بھائی سانگت ترے جیسے آکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا ہے کشتی دریائے کنارے لگی یہ حافظ میرے دین سکم سکا کی نارے کھلوتا ہے خاجہ غلامو یہ دین بابلی بڑے قریب گئے فرما دینوں حافظ آئی اوٹے نوٹے تیارنا نہیں ہوں دا یہ راتے لوں بھی گلانی آیا یہ حافظ میرے دین کیا لگا غلام فریداؤ یہ ڈوبن نہیں دین دے غلام فریدہ ڈوبن نہیں دین دے ہم دے کامل پیر جنان دے نہیں ڈوبن دین دے میں نے قسم رب محمدی نہیں ڈوبن دین دے غلام فریدہ ڈوبن نہیں دین دے ہم دے کامل پیر جنان دے سانگت ترے اللہ محمد چاڑ یار حجی کھا یا کتا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید جیرہ بھی سانگ لگ جے اوئی تر جاؤ گا کو لگ کے تے بیکھے غوث پاک دا مہینہ میں میں ارض کر دا جمع نال نال تھوڑا تھوڑا دور غوث پاک رضی اللہ ہوئی کے دن جنگل چا گزرے تے چور نے نا دھوڑ کے تے آپ دا ہاتھ پکڑیا انہیں غوث پاک دا ہاتھ پڑیا آپ نے دوسری ہاتھ اوہ دا ہاتھ پڑ لیا بڑی بات ہے ایس طرح کر کے نا تے غوث پاک آسمان بھل بے کے کندنے ہونے نے ہاتھ میرا پڑیا جے قیامہ تک چھٹا نہ دیا جے ہاتھ نہ چھٹا دیا جے قیامہ تک جنگل بھی سانگ لگ جانے ہوئی تر جاندے شکریہ موسیقی